پاکستان میں چالیس سال بعد پہلا بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے اور حسب معمول شر پسند اور این آر او کے متلاشی اناثر تکلیف میں ہیں اور مشیر تجارت رزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون انجنیرنگ کو منصوبے کا ٹھیکہ ملنے پر شور مچا رہی ہیں یاد رہیں رزاق داؤد مشیر بننے سے پہلے ہی اس کمپنی سے استیفہ دے چکے تھے ڈیسکون انجنیرنگ پاکستان کی بڑی نجی انجنیرنگ کمپنی ہے اور اس سے پہلے بھی پانی اور بجلی کے بڑے بڑے منصوبے سرانجام دے چکی ہے اور یہ ٹینڈر اسے ایک سال کے طویل عمل کے بعد ملا ہے جو موجودہ حکومت کے آنے سے چھ ماہ قبل شروع ہوا جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس کی جو ریس پی بنی تھی اور اس کی جو سبمیشن ہوئی ہے وہ جون 2018 میں رہی ہے تیس تیس سال حکومت کرنے والے یہ کرپٹ ناصر چاہتے ہیں کہ پانی کی شدید کمی سے دو چار پاکستان میں ڈیم کی تعمیر مزید تاخیر کا شکار ہو جائے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک پہلو منافقت اور سورج قوائنہ دکھانے کا ہے کیا یہ امر از خود مزاہ کا خیز نہیں کہ جن پارڈیوں کے سربراہان نے حکومت میں آنے کے بعد درجنوں فیکٹریاں لگائیں جن کے اساسے حکومت میں آ کر محض چند سال میں ہزاروں فیصد بڑھے جنہیں آلہ تحقیقاتی ٹیم ملزم اور احتساب عدالت مجرم قرار دے چکی وہ جن کے سمدھیوں نے اسلامباد ائرپورٹ کا ٹھیکا لیا اور اس کا بیڑا غرق کیا جنہوں نے دہائیوں تک اس ملک کو بے رحمی سے لوٹا اور ذاتی مفادات کے لیے ڈیموں کی تعمیر روکے رکھی وہ آج بھی ڈیم بننے اور ملکی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے میں مصروف ہیں